بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اردو پاکستان کے ساتھ میں ہوں محمد دانشبیر اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو پاکستان ناظرین انسان زندگی کے سکھ اور دکھ ہمیشہ کسی نہ کسی سے ضرور بانڈتا ہے والدین سے ناسی تو کوئی ایسا ایک اچھا دوست ہوتا ہے جسے وہ ہر بات بتاتا ہے تو آج ہم آپ کے لیے ایک ایسی سٹوری لے کر آئے ہیں کہ دیکھ کر آپ بھی یقیناً بہت خوش ہوں گے اور ایک سبق اموز سٹوری ہے ناظرین ایک شخص تھا اس کا ایک ہی بیٹا تھا جسے اس نے بڑے ہی لاد اور پیار سے پالا ہوا تھا وہ روز گر دیر سے آتا تھا اور باپ اسے روز سمجھاتا تھا کہ بیٹا جلدی آیا کرو یہ ہے وہ ہے تو ایک دن وہ بیٹا کچھ زیادہ ہی لیٹ آیا تو باپ نے پوچھا بیٹا آپ اتنی رات تک کدھر تھے تو اس بیٹے نے کہا میں اپنے دوست کی طرف تھا تو باپ نے کہا چلو آج مجھے اپنے اس دوستیں ملاؤ جہاں آپ اتنی رات تک رہتے ہو تو بیٹے نے کہا بابا جی رات کے دو بج رہے ہیں تو اس ٹائم آپ کو اپنے دوست کے گھر لے کر جاؤں تو ٹھیک نہیں ہے لیکن باپ نے کہا نہیں میں نے ملنا ہے بیٹے نے بہت زید کی لیکن وہ باپ نہیں مانا باپ نے کہا نہیں ہم نے آج ہی ان کے گھر جانا ہے اور میں نے آپ کے دوست کو ملنا ہے بیٹے نے کہا بابا جان ہم صبح جائیں گے اب اتنا اندیرہ ہے لیکن باپ بھی زید پر اٹک گیا اس نے کہا نہیں میں نے اب ہی جانا ہے میں دیکھو تو سہی آپ کا دوست کس طرح کا ہے میں نے آپ کا دوست وہ دیکھنا ہے تو ہوا کچھ ایسا کہ دونوں باپ اور بیٹا ان کے گھر کی طرف روانہ ہو گئے تو جیسے ہی باپ اور بیٹا ان کے گھر کے قریب پہنچے لیکن اندر سے کوئی نہ آیا بیٹا بہت شرمندہ ہوا دوبارہ پھر جب دروازہ نو کیا تو تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ دروازے پر آتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں جی کیا مسئلہ ہے تو وہ جو بیٹا ہوتا ہے وہ اس بزرگ کو کہتا ہے کہ میرے دوست جو اندر سوئے ہوئے ہیں ان کو ذرا باہر بیجنا مجھے ان سے کام ہے تو باپ کہتا وہ تو سویا ہوا ہے رات کی اتنی دیر ہو گیا آپ کیا لینے آئے ہو تو وہ سویا ہوا ہے آپ صبح آ جانا لیکن اس لڑکے نے کہا نہیں مجھے ضروری کوئی کام ہے میں نے ان سے ملنا ہے لیکن وہ جو بزرگ تھے وہ نہیں مان رہے تھے وہ بیٹا جو تھا ان کا بزرگوں کا اندر سویا ہوا تھا وہ بھی سن رہا تھا لیکن وہ باہر نہیں آ رہا تھا کہ پتہ نہیں کوئی کام ہے یا کیا مسئلہ ہے آپ نے اپنے بیٹے کا بازو پکڑا اور ایک تریبی گاؤں کی طرف روانہ ہو گئے اس گاؤں میں اس باپ کا ایک دوست رہتا تھا جب وہ اس دوست کے دروازے پر پہنچے انہوں نے دروازہ نو کیا لیکن اندر سے کوئی رسپونس نہ آیا تو وہ جو بیٹا تھا وہ باپ کے چہرے کی طرف دیکھ کر ہنسنے لگ گیا جب اس کے باپ نے دوبارہ دروازہ نو کیا اور اس اپنے دوست کا نام لے کر اسے مخاطب کیا تو تھوڑی دیر بعد ایک بزرگ ہاتھ میں لاتھی پکڑے ہوئے دروازہ کھولتا ہے اور دروازے میں جب دیکھتا ہے کہ اس کا فلان دوست سامنے کھڑا ہے تو وہ اس کے گلے لپٹ کر کچھ اس طرح کے لفاظ کہتا ہے کہ معذرت میں تھوڑا سا لیٹ ہو گیا آپ سات سال بعد ہمارے گھر آئے ہیں میں نے آپ کی آواز سنی تو مجھے کچھ اس طرح لگا کہ آپ کو پتہ نہیں کون سی پریشانی ہوگی جو اتنی رات کو ہمارے گھر آئے ہیں مجھے لگا کہ شاید آپ کو کچھ پیسوں کی ضرورت ہوگی تو میں پیسے کٹھے کرنے لگ گیا پھر میں نے سوچا کہ شاید اس کا کسی سے جگڑا وغیرہ ہو گیا ہے تو میں نے اپنے بیٹوں کو اٹھایا لیکن پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید کوئی پنچائت وغیرہ ہے تو اس لیے ہم اتنی رات کو یہ آیا ہے تو میں نے اپنی پگ اٹھائی اور یہ سب کچھ آپ کے سامنے ہے پگ بھی ہے اگر پنچائت ہے تو حاضر ہے اگر پیسوں کی ضرورت ہے تو وہ بھی حاضر ہے اگر میرے بیٹوں کی ضرورت ہے کسی سے لڑائی جگڑا ہویا ہے تو بھی حاضر ہے باپ نے بیٹے کی طرف دیکھا تو بیٹا سر جکائے شرم کے مارے کھڑا تھا جیسے اسے احساس ہو گیا ہو کہ وہ کون سی گلتی کر رہا تھا تو ناظرین آپ کو یہ سٹوری سنانے کا مقصد یہ تھا کہ دوست جو ہوتے ہیں وہ بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور بہت برے بھی ہوتے ہیں تو میری آپ سے یہی گزارش ہے کہ ہمیشہ دوست ایسا بنائیں جو آپ کی خوشی اور گمی میں آپ کا ساتھ دے امید کرتے ہیں کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا اسی کے ساتھ اپنے میزبان محمد دانش کو اجازت دیجئے اور دیکھتے رہیے اردو پاکستان اللہ حافظ